اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چار بچ کے بائیس منٹ اور جناب ویدر کے کیا حال چال ہیں میں آپ کو پتا دیتی ہوں اس وقت دوہ کا ٹامپریچر ہے تھٹی اٹھ ڈگری سیلسیس اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیڈیٹی ہے فورٹی پرسنٹ تو زبردست ہے موسم اور آہستہ آہستہ بھی طریقی طرف جا رہا ہے اب آج سے جو ہے سپٹمبر آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو چکا ہے تو بارش میں نے سنا ہے دوخان میں ہوئی ہے اور اچھی خاصی ہوئی ہے اگر آپ نے اب تب ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیں بلکہ سارے لوگوں نے دیکھ لی ہوگی بارش کی اپنی خوشی ہوتی ہے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے سو وہ محسوس ہو جاتی ہے لیکن دعا ہے کہ دوہا میں بھی جل سے جلد بارش ہو تاکہ ہم اسے جوائے کر سکیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہو جائے گی اور مجھ ایسے چانسز ایسے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ امید تو کی جا سکتی ہے نا ایک اچھے موسم کی تو وہ جلد ہمارے ساتھ ہوگا ایک اچھا موسم اور او جو ہے اس وقت چار بچ کے تیس منٹ ہو چکا ہے تھوڑی سیر میں میں واپس ہوں گی تو بھائی بتاؤں گی کہ ناک کا مسئلہ ناک کا مسئلہ بہت ہوتا ہے نا ہر جگہ بن جاتا ہے تو ناک جو ہے ناک اس کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے تو اس بارے میں ہم بات کریں گے آج اور میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں گی جس کے سریع آپ کو سرجری وغیرہ کرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ ایکسرسائز عبر کریں گے تو اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ناک سیدھی ہو جائے گی بلو تیل کی درہ سیدھی سو چار بچ کے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب جو ہے زبردست قسم کا ایک سانگ مجھے نظر آ رہا ہے زبین اور علیشہ چنائے کے آواز میں دل تو ہی بتا دل تو ہی بتا اور جناب اب بات کریں گے آ سیحت کے حوالے سے کیونکہ سیحت ہے تو سب کچھ ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل اپنی خوبصورتی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور اسے مزید بڑھانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں جتن کرتے ہیں یہاں تک کہ ہزاروں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں لیکن اکثر ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ان کی مرضی کے مطابق نتائج یعنی ریزلڈ نہیں ملتے اور دراصل ہوتی کیا بات ہے میں بات جو کر رہی ہوں وہ فیس کی کر رہی ہوں جو فیس کی جو پھر چہرے کی سرجری وغیرہ بھی کروائی جاتی ہے لوگ نوز کی کرواتے ہیں لپس کی کرواتے ہیں اور کئی قسم کی سرجری کرواتے ہیں لیکن بنا سرجری بھی اگر آپ خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں تو کس طرح سے اپنی ناک کو کس طرح سے سیدھا کر سکتے ہیں اگر آپ کی ناک موٹی ہے اور یا پھر دبی ہوئی تھوڑی سی چپٹی ہے تو آپ صرف ایک ایکسوسائز سے اپنی ناک کو پتلا اور ایک دم تیر جیسا سیدھا کر سکتے ہیں تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی ناک بس تیر کی طرح انسانوں کو سیدھا ہونا چاہیے بس ایک منٹ کے لیے اپنی ناک کو پکڑ کر دمائیں اور اوپر کی جانب زور دیں یوں کر کے ایسے ایسا روزانہ کرنے سے یہ ایکسوسائز آپ کی ناک کے نقشے کو یعنی میپ کو چند دن میں ہی بدل کر سیدھا کر دے گی جبکہ ناک پتلی ہو جائے گی مگر وہ ناک وہ والا معاملہ نہیں ہی گو والا وہ ذرا دور پر رکھنا اچھا پھر سی صحیح ہوگی آجھا آگے جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے جیسے بچہ اگر انگوٹھا پیتا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو ان کا انگوٹھا بہت پتلا سا ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر ہم آپ ناک کو مستقل روزانہ کی بنیاد پر روزانہ ڈیلی اگر آپ اس ایکسوسائز کو کریں گے تو بھائی یہ پتلا کرنا چاہیں گے تو یہ بہت آسانی جو ہے سرجری کی بغیر ہو سکتا ہے تو یہ میں نہیں کیا یہ ایکسپرٹس کرنے کر کے دیکھ لیے یہ کوشش کیا ہر جائے سو اسی طرح کی جو ہے بہت سال چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی سیدھی کرنے کے لیے لگوں میں نے ناک کا بتایا پورے انسان کو سیدھا کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ساڑھے تین گھنٹے سنتے ہیں میرے ساتھ شو ٹھیک ہے جی سو اب جو ہے ایسا ہے کہ فور فورٹی ون ہے ایکسوسائز میں نے بتا دیا ایسے کر کے دبارا اور ایسے کر کے ہو گیا نا تو اس طرح سے کر لینا سناک جو ہے بہت کسیدھی ہو جائے گی اور پتلی بھی ہو جائے گی اور ایک منٹ کے لیے کرنا ہے یہ ٹھیک ہے زیادہ نہیں کر دینا پتا چلا گزر گئے سانس ہی رک گئی اچھا جی اب سچن جگر 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 جبن نوٹ یال کس تو شاہ جانا ہے نا اور جناب ٹائم ہو چکا ہے فور فٹی فور آن دا کلاک اور اب جو ہے ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی نیوز کے حوالے سے سو بھائی اب آپ کو بتانا یہ ہے نہیں آپ کو نہیں بتانا مجھے ہی بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ جو ہے جب آپ موبائل فون چارج کرتے ہیں اور اس کو جو ہے لگا کر جب آپ استعمال کرتے ہیں مطلب یہ کہ دائی سے باتے چارجن پہ لگا ہے اور ساتھ ساتھ آپ ٹیکس کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں یا پھر کسی کا اسٹیٹس چیک کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن ہے یا نہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا تو آپ اگر یہ اس طرح کی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں موبائل فون کو آپ کچھ سرچ کر رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھائی برازیل میں ایسا ہوا ہے ایک سوشل میڈیا کی رپورٹس ہے اس میں بتایا ہے جا رہا ہے کہ برازیل میں فون کو چارجن پر لگا کر استعمال کرنا ایک لڑکی کو کافی مہنگا پڑ گیا اور وہ اسے جان جان سے جو ہے ہاتھ بھی دو بیٹھی اچھا ہوا کیا کہ برازیل میں وہ رہتی تھی ان کا نام جو ہے ریجدہ ہے سو وہ گھر میں فون کو چارجن پر لگا کر استعمال کر رہی تھی اس دوران ان کے گھر پر جو ہے آسمانی بجلی ایک دم گر پڑی اور اس واقعے کے دوران جو ہے وہ بیچاری کرنٹ کا شدید جو ہے انہیں جھٹکا لگا اور اس کے بعد جو ہے ان کی موقع پر ہی موت جو ہے ہو گئی سو اب والدین جو ہے درسی بات ہے فوری تورس ان کو ہسپٹر لے کے کہا ہے ڈاکٹرز نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میں یہ زندہ نہیں ہے تو اس طرح کی صورتحال سے ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ جب آپ پر چارج کر رہے ہو موبائل کو چارجن پر لگا ہوا ہو تو اس وقت بلکل بھی استعمال نہ کریں یہ بہتر ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ دو آسمانی بجلی گر گئی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ویسے ہی آپ کو کرنٹ لگ جائے کچھ اور پرابلم ہو جائے تو بہت سو اس وقت ٹائم ہو کیا ہے 4.56 on the clock اور اب جو ہے سات سات کیا ہے سات سات کچھ بھی نہیں ہے میسیجز ہم شامل کریں گے تھوڑی سی دیر میں فیلحال کے لیے ہے سونگ دل ہے کے مانتا نہیں فیفا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ورلڈ کپ کے یوروپین کوالیفائرز میں موجودہ ایشین چیمپین قطر آج سربیا کے خلاف مقابلہ کرے گا انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ٹیسٹ میچ کل سے اوول میں شروع ہو رہا ہے ساؤت ایفریقہ کے سب سے زیادہ ٹیسٹ بگن لینے والے ڈیل سٹیلن نے منگر کے روز پرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے چائنا کے خلاف آسٹریلیا کا ہوم فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ گیم کل دوہا کے خلیفہ انٹرناشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا قطری فوٹبالر احمد یاسر نے الڈوہیل کلپ سے تین سال کے ایگرمنٹ پر الڈریاں سپورٹس کلپ جوائن کیا ہے آپ نے سنا سپورٹ ہیڈ لائنز اوف دس آر اونلی آن ایف ایم دیسی آپ سن رہے ہیں ڈرائیڈ تھرور ویڈ آرچے سامیہ اونلی آن ایف ایش پچکے سات منٹ اور جب ڈرائیڈ ہو رہی ہو تو پیٹرول کی بات یعنی فیول کی بات بھی کرنی شاہی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں قطر پیٹرولیوم ریدیوز فیول پرائزز فور سپٹمبر 2021 کیونکہ آپ کو پتا ہے فرس سپٹمبر ہے تو بلکل پرائز میں آپ کو بتا دیتی ہوں فیول پرائزز in qatar for september 2021 جو اناؤنس کر دی گئی ہے qp کی جانب سے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ premium grade petrol جو ہے premium grade petrol will cost qatri 2 per liter in september 5 dirhams less than august price so اس کے ساتھ ساتھ super grade petrol will cost qatri 2.05 per liter in the coming month reduction of 5 dirhams as compared with the current month اور جناب ڈیزل کی اگر بات کریں تو ڈیزل will cost 10 dirhams less at qatri 1.85 per liter in september so یہ فیول پرائزز کی کچھ کم ہو گئی ہے تو اچھی نیوز ہے نا سو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب چیز کوئی کم ہو جاتی ہے تو یہ خوشیز ہی ہو جاتی ہے نا تو اب ایسا ہے کہ آرام سے جا کے آپ فیول بھروا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں ویکنڈ پر ویکنڈ بہت قریب ہے سو پانچ بچ کے آٹھ منٹ ہو چکا ہے اور ایسی خوش ربیاں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں آئے دن اچھا جی اب چلتے ہیں میسیجز کی جانب اور ہاں جی یہاں پر کیا ہے یہاں پر جو ہے تھمزب آ چکا ہے بڑی اچھی نیوز آپ نے دے دی ہے چلیں اچھی بات ہے زیادہ پیٹرول بھروا لینا اچھا آپ یہاں جو میسیج میرے پاس انور کا اسلام کہتے ہیں گوڈ یبننگ کہتے ہیں کہتے ہیں والیکم سلام انور اور ویری گوڈ یبننگ ویلکم بیک کہا ہے آپ نے ہمیشہ کی طرح شو لا جواب ہوتا ہے آپ کا تھنکی سو مچ بہت شکریہ ابھی تو سٹارٹ ہویا بھی ایک گھنٹہ ہوئے سو ہر انداز آپ کا ویدرین ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر شو کو انجوای کرتے ہیں بہت شکریہ انور مجھے تو پتا ہے نیدہ آپ کا قیمتی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں یہ باقی بہت زیادہ بڑی بات ہے اور آپ نے بلکہ صحیح بات کہ آپ کا وقت بہت کیمتی ہے جو آپ ہمیں دیتے ہیں بڑی مہربانی شکریہ میں کس طریقے سے آپ کا شکریہ آدھا کروں سو آپ نے کہا کہ شو کو انجوای کرتے ہوئے اور ایوننگ کو گھڑ کرتے ہیں بہت بہت مہربانی ہے آپ کی کیمتی وقت میں دیتے ہیں سیریسلی اور اس کے ساتھ آپ کا کہنا یہ ہے کہ محبت کی گنتی دو سے شروع ہوتی اور دو پہ ختم ہوتی ہے محبت کی گنتی دو سے شروع ہوتی تو دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک کو پتا چل گیا تو دو بھی نکل گیا زمین نکل گیا پیر کے نیچے سے زمین نکل گیا تو یہ بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہاں سو ہاتھ میں ڈنڈا ہونے کے باوجود لڑکیوں کی کوششو ہوتی ہے کہ چوہ چیخوں سے ہی مر جائے بہت کیا ہے اس میں حرج کیا ہے یہ بتا دی جی آپ اور آپ نے کہا کہا کہیں کہیں نہیں بھی چیختی ہیں بھائی بہت خاموش بھی ہوتی ہیں سو آج کل کے بچے کیا جانے کی محنت کیا ہوتی ہے ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا جب موبائل پر ایس لکھنے کے بجائے سیون کے بٹن کو جو ہے چار بار دوانا پڑتا تھا اچھا ایسا کب ہوتا تھا مجھے تو نہیں پتا میں تو ایسا کوئی وقت نہیں جانتی ہوں آپ مجھے بتائیے جو موبائل فان جس کمپنی کا آپ نے بھیجا ہے اس میں ایسا تھا کیا میں نے تو کبھی نہیں کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو تو پلیز مجھے بتائیے کون سے موبائل کا بتا رہے ہیں موڈل کے اس پہ جو ہے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایس لکھنے سے ساتھ دو اچھا آگے جو ہے ایک بات تو بتائیے کہ وقت بدلتا ہے یا لوگ بدلتے ہیں دیکھیں جی وقت بدل جاتا ہے اور بس باتیں یاد رہ جاتی ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بدل رہے ہوتے ہیں جب آپ کا اچھا وقت ہوتا ہے تب بھی بدلتے ہیں لوگ جب آپ کا برا وقت ہوتا ہے تب بھی بدل جاتے ہیں ہاں برے وقت میں یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ اچھا ہے اور کون آپ کے ساتھ برا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ بلکل سکلیرلی پتا چل جاتی ہے جب آپ کا اچھا وقت آتا ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو بس پھر سائٹ پہ ہی رکھتے ہیں اچھے سے ملتے ضرور ہیں سلام علیکہ ضرور کرتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اندر کی چیز ہے آپ اچھے انسان ہے تو آپ دیں گے انہیں سب کچھ دیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر ان سے فاصلے ہوتے ہیں اور یہ لازمی ہوتا ہے اب کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوتا ویسا تو نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے برے وقت میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بہت برے وقت میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے تو یہ ہوتا ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے کہ میں نے بلکل صحیح سے یا آپ کو صحیح بات ساری بات بتا دی ہوگی کہ وقت بدلتا ہے ہاں بلکل بدلتا ہے کہتے ہیں نا کبھی ناؤں پہ کشتی ہے کبھی کشتی پہ ناؤں پہ اور کیا ہوتا ہے پھر وہ اپنا ٹائم بھی آئے گا تو اپنا ٹائم بھی آئے گا تو اس وقت ٹائم آ چکا ہے پانچ بچ کے گیارہ منٹ آپ سنویں درائب ترہو ایف 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 دل سے دیسی پر اور اب بے پنہا اشک پائل دیو اور یاسر ریسائی کے آواز میں انجوائی کیجئے تھوڑی سی دل میں واپس آتی ہوں درائب ترہو ایف 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 دل سے دیسی پر میرا اور آپ پر ساتھ رہنے والا ساڑھے ساتھ بے تک میں ہوں آر جی سامیتیب اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 528 on the clock اور اپنسی ایکسچینج ریٹس آپ کو بتا دیتے ہیں آج جناب نپالی روپیز ہے 32.21 منگلہ دیشی ٹکا ہے 23.41 پاکستانی روپیز ہے 45.81 سری لنکن روپیز 54.92 انڈین روپیز ہے 20.42 سو یہ جو ہیں کنسی ایکسچینج ریٹس سے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹرپل سکس ربل ٹو ونزلو سیون پر آپ میں وٹس اپ کر سکتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ساتھ سنتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم ہلو ہلو ہمیں جی ہلو کون ہے ہمارے ساتھ نام پلیز بتائیے شور بہت ہے آپ کی ہمیں جی شور بہت ہے سرفراز بہت رہا ہوں ہمیں جی سرفراز بول رہے ہیں سرفراز کیسے ہیں ہمیں آپ ٹھک تھا خریے سے ہمیں جی الحمدلللہ کیا ہو رہے ہیں پرگرام سن رہے تھے ہمم وہی ڈرائیب پہ تھے اچھا ڈرائیب پہ تھے دوز وہ رہے آنے رہے کدر ہے آئے تو دیکھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں صحیح کیسا رہا پرگرام بہت ماشاءاللہ جاؤ گا ایک دم جھکات زبردست thank you کیسی چھتے رہے تھے ہمیں اچھی رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اور چھتی بھی جانا چاہیے میرے دوز بہت دن سے گھے بھی نہیں ہیں انہوں نے بھی جانا چاہیے ہم تو ڈوبے ہیں تم بھی ڈوبے سن رہا تم بھی جاؤ خرچہ کر کر آؤ جی خرچہ کرو جمانی کرو چھتے جاؤ صحیح 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 کیا کہنا چاہیے اور بہت بہت مس پرگرام جا رہا ہے آپ کے لائن تو ہے گوڈ ویننگ کی اور سٹ ہو گئے تو الحمدللہ زبردستہ بھی سونی رہے تھے خرچہ کی طرف جا رہے تھے تو مس رہے لگے رہو اور دوستو بہت بہت شکریہ ہم سب نے یاد کیے ایسے بھی سیسے کیے اور ہمیشہ یاد کرتے ہیں زدہ اللہ خیر پروگرام بہت اچھا دار ہے سامیہ جی تینکیو زبردستہ تینکیو سو مچ بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ اللہ حافظ سو لیسنرز یہ تھے ہمارے سر فراز ہمارے لیگولر ریگولر لیسنر ہیں اور یہاں پر جو ہے لیگولر لیگولر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان بس لپ ہو جاتی بھائی اتنا بولتے ہیں ساڑھے تین گھنٹا اور ڈیلی پانچ دن سوچو ذرا پھر کیا حالت ہوتی ہوگی سو 5.31 ہو گیا ہے اس وقت ہماری سٹوڈیو کی گھڑی میں تھوڑی سی دیر میں میں واپس آؤں گی تو بھئی کارنٹین میں جو ہے وسیم اکرم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی وسیم اکرم جو ہے وہ جو ہے کارنٹین پر چلے گا اور پھر ہوا کیا وہ کہانی جو ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پھر انہوں نے کیا 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 کس طرح سے اپنی کارنٹین کے جو دن ہے وہ گزارے ہیں تو تھوڑی سی دیر میں جب میں واپس آؤں گی تو پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا کیا ہوا کارنٹین ڈیز میں اب فلحال کے لیے آتف اسلام حدیقہ کی آنی کی آواز میں انجوائی کیجئے ہونا تھا پیار ہونا تھا پیار ہوا میرے یار ہونا تھا پیار ہوا کہیں آپ کو ایسا محسوس تو نہیں وہ میں کسی کار خانے میں بیٹھیں گی ہوا چلی اگر ایسا محسوس تو ہم کیا کر سکتے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی سکتے 5.45 1.00 اور شام کا چاہیم ہے بہت خوبصول سا وقت ہے آپ ستنے اندرائیو تو ایفم 107 دل سے دیسی پر اور ٹائم تو چکا ہے ٹائم تو چکا ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تو میں کیا کر سکتے میرا کیا کسیر ہے میرا کوئی فال نہیں ہے اس میں ساڑھے ساتھ دیتے میرا اور آپ کے ساتھ رہنے والا ہے اور ہاں جی اب بات کر لیتے بہی کہ آپ کو پتا ہے فاس بولر زبردست قسم کی وسی مکرم اب یہ جو ہے اپنی احلیہ سے ملنے جو ہے یعنی وائپ سے ملنے آسٹریڈیا گئے لیکن اس سے پہلے جو ہے زائر سی بات ہے سب کو سب کو یہ کرنی کرنا ہوتا ہے تو اپنی زندگی سب سے بور ترین دن ان کو لگ رہے تھے میرا خیال ہے کہ سب کے ساتھ ہی یہی پروبلم ہے کہ جب بھی آم کارنٹین میں جو جو رہے ہیں آنے جانے جن پر ٹرابللنگ رہا ہے اس میں جب کارنٹین کیا ہے تو بور ہی لوگوں کو لگا ہے جس سے بھی سنا سب نے یہی کہا ہے کہ کیسے دن تے میں نے آپ لوگوں نے کوئی شدد سے چھوٹیاں مانگی ہوں کی آرام کی تو آپ لوگوں کی آپ پوری ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے کارنٹین کیا ہے انیویس ہسنا نہیں چاہیے بھائی سو آگے سین اکرم کی آجا انہوں نے کیا 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 کارنٹین کے دورنگ کارنٹین انہوں نے کچھ پچھر انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کی جس سے ان کے فینس بہت خوش ہوئے اور اس میں تھا کیا کہ انہوں نے کسی میں اپنی موچھیں لگائی مئی ہے ٹھیک ہے اور ان کی وائف نے کہا کہ مجھے بالکل بھی نہیں اچھے لگ رہے آپ موچوں کے ذات تو اب جو ہے آپ گھر پر مت آئیے اگر آپ موچھ رکھر آ رہے تو پھر جبکہ وہ صرف پچھرز نہیں زیاری بات فردیلٹرز سارے آپ کو پتا ہے آ چکے سو واسیم اکرم بڑے اس کے بعد جو ہے وہ بھی پسند نہیں آئی ان کی وائف کو شاید اور کچھ بال جو ہے ان کے سفید اور عجیب سے ہوئے بے اگر آپ لوگی پیچر دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سیون اور ساسا جو ہے ٹرپل سکس ریبل ٹو ون سیون کی کیا صورت حال آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں میرے پاس میسیج ہے کسوری کسوری کیا کہتے ہیں کسوری اچھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں گوڈ ڈیبننگ اور گوڈ ڈیبنگ ٹو کسوری آپ نے سلام کہتے ہیں سلام اور ستمبر کی پہلی تاریخ ہے ہواہوں میں تھنڈک محسوس ہو رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہواہیں بہت اچھی چل رہی ہیں آج بارش ہوئی ہے اب کسی کا میسیج آئے گا کہاں ہوئی ہے بارش آپ کو ملی دوخان ہوئی ہے آگے آپ نے کہی جیسے آپ پروگرام میں آتے ہی ہمارا موٹ کا موسم بدل کر دیتی ہیں اچھا اور آپ کا کہنا ہے آپ سے آپ نجومی تو نہیں ہے نجومی تو ہوں میں اب تو مجھے لگنے لگ جن کے دل صاف ہوتے نا جو اچھے لوگ ہوتے نیک لوگ پھر ان کے ساتھ معاملہ دیتے ہیں آپ کو پہلے چیزیں معلوم ہونی لگ جاتی آگے آپ نے کہ موسم کی ترح نسی گانے جو ہیں آپ زبردست قسم کے پلے ہو رہے اور اس کے ساتھ آج آپ سوچ کر آئیں کہ موسم کے ساتھ میشہ کر پروگرام کر موسم کے ساتھ میرے میرا پلیلیس ہمیشہ موسم پتے بھی جھڑ جاتے ہیں تو ایسی ہوتا ہے موسم میں خزا والے کوئی بات نہیں اور تھوڑی سی دیر کے بات کل ویکینڈ ہم بہت زبردست پلے کرے کرے سوگ آج آپ نے کہا بہت خوبصورت پروگرام ہے تھنکی سو مچ اور آپ ہزاروں پروگرام کرتے ہیں ہزاروں کروں بودی ہو جاؤں گی میں کہیں بودی سامیہ ویسے بھی چھوڑتے نہیں چھوڑیں چلی 549 ہو چکا ہے یعنی میرے کہنے کا مطب یہ ہے کہ ویسے بھی یہی کہتے رہتے ہیں آپ بہت بڑی بھی باتیں کرتے ہیں میں بچپن سے بڑی بھی اور ٹائم ہے 549 آن دے کلوک اور اس کے ساتھ میسیج ہے مبین پتنی کہاں کہاں گھوم رہے ہیں چلی اور یہ بلکل غلط جھوڑ بولا گیا تھا کہ مغلینہ میں بارش ہو رہی ہے یہ کس نے بولا تھا اور لکھا بھی عمر جاوید عمر جاوید صاحب بہت غلط بات ہے ہم کے ساتھ یہاں جو ہے ماہر خان کا میسیج ہے ماہر کیا کہتے ہیں سلام ماہر آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھٹا خیریہ سہوں اور یہ کس کا میسیج ہے عارف خان ہے اور پوچھ رہے ہیں بھئی عبید بھائی نے کارنٹین میں کیا عبید بھائی 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 اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز بتائیے کہ آپ نے کارنٹین کے دیز میں کیا کیا کارنٹین میں جب آپ تھے تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ تصویریں کھیج رہوں گے سیلفی بنا رہے ہوں گے ویڈیو بنا رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے یہ تو میں نے خیر اپنی طرف سے کہہ دیا لیکن یہ ہے کہ آ جائیں گے تو پوچھوں گی میں نے ان سے پوچھا نہیں ان کا کارنٹین تو دو دن کا ہوا ہوگا تو انہوں نے کیا کر لیا ہوگا آج آتے ہیں تو پوچھتی ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تاہر نے کارنٹین کیسا گزارا واسی مکرم نے پچھر بنا بنا گزارا تو انہوں نے بھی یہ کیا ہوگا اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پائی فیفٹی فور اور اب آنے مغرب کا ٹائم پر پیغام آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ جب برے وقت سے دو چار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی دنیا میں سب سے اچھا توفہ وقت ہے کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمت وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزری جاتا ہے زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن گوڑ 185.89 3 رال 18 گوڑ 159.33 4 رال اور تھوڑی سی در میں جب میں آبیس اور پھر پھر ہم ریسیپی لے کر ریسیپی میں کیا ریسیپی اوٹس ویچ پینکک 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 نہیں پینکک پینکک اوٹس سے بینک اور ویچ ویچیٹیوز اید ریسیپی اور اپنے ساتھ جو ہے پین اور اگر آپ چاہیں نوٹ کرنا تو پین اور پین سے ضرور اپنے ساتھ رکھیے یا پھر آپ کا موبائل پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کچھ نہیں تو ریکارڈنگ کر لیے گا اگر زیادہ اچھی لگ جائے تو اس کو بنا کر دیکھیں گے بہت اچھی بنتی ہے یہ جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈائیٹ پر ہیں ڈائیٹ کانشیس ہیں اپنے صحت کا خیال لکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھوک بھی نہ لگے اور فلنگ رہے اور کیا ہو اور کیا ہو انجوائی کریں اچھا سا پینکیک ہے تو بس آتے ہیں تھوڑی سی دیل میں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا اور اب جو ہے عریجی سنگھ کی آواز میں آپ سن رہے ہیں ہوایں کیونکہ ہوایں چل رہی ہیں میں نے سونا ہے لوگوں نے بلانکٹ نکال لی ہے کتنا خوبصورہ ٹائم ہو چکا ہے نا سو اب ایف 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 ایو سیون دل سے دیسی پر آپ سن رہے ہیں ڈائیو تھو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیسے پیر بلکل لے کر آ چکے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بس اس کو نوٹ کرنا ہے اور نوٹ کر کے بنا دیجئے گا اگر نوٹ بھی کریں تو باقی بہت اچھی ریسیپی ہے اور یہ بہت اچھی ہے آپ کی ہیلپ کے لیے بہت اچھی ہے رائٹ اب کرنا کیا ہے اس میں اوٹس ویچ پینکیک کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے کیا انگریونز چاہیے آپ کو اس میں آپ کو فور ٹیبل سپون اوٹس چاہیے گراندڈ رائٹ اچھا اب جو ہے ملک بھی جاتا ہے آپ اگر گروسری سور پہ جائیں گے کہیں پہ بھی تو وہاں پہ آپ جائیں گے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے دے دیں گے ٹھیک ہے فور ٹیبل سپون اوٹس چاہیے آپ کو اور ڈرائے ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو ٹو ٹیبل سپون بیٹ فلار چاہیے آپ کو اور ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ چاہیے یعنی لسپون کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک چائے کا چمچ چاہیے ون گرین چلی چاہیے چاہیے چاپڈ آپ کو چاہیے یہ اور جو ہری مرچ ہوتی ہے آپ چھوٹی والی لے لیے گا وہ والی چھیک ہے اور اب مرضی آپ کی اگر آپ بہت زیادہ سپائسی نکھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بڑی والی بھی لے سکتے ہیں سو ون ٹیمیٹو چاہیے آپ کو میڈیم سائز سلائس میں آپ کو اس کو چاہیے اور ہینڈ فل آف آلیف چاہیے آپ اگر آلیف پسند کرتے ہیں تو آپ وہ لے لیجئے آپ کی مرضی پر بڑھ پانٹ کرتا ہے کہ جو ویجیٹیبلز جو ہیں آپ ایٹ کرنا چاہیں اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں ہاف کیپسکم سلائس میں چاہیے آپ کو وہ بھی اچھا ہاف ٹی سپون سالٹ چاہیے آپ کو اس میں اور اس پر یہ ٹیسٹ اگر آپ بڑھانا چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں دل چاہ رہا ہے کم کھانے کا چاہتا ہے جیسے میں بہت کم سالٹ کھاتی ہوں تو اگر آپ بھی ایسے جاتے ہیں تو اس میں اور کم کر لیجئے گا اچھا ون ٹی سپون ریپ چلی پاوڈر چاہیے آپ کو اس میں جو لال مرچ کا پاوڈر ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے ون کارینڈر چاہیے یہ آپ کے لیے اگر آپ بھرہ دھنیا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈالیے اگر نہیں پسند کرتے ہیں تو نہ ڈالیے اپ ٹی سپون اس میں ٹرمک پاوڈر جائے گا جس کو ہم حلدی کہتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹی بل سپون ونیگر جائے گا سرکہ جسے کہا جاتا ہے تو وہ اپشنل ہے ون ایگ ہے ایک انڈا ہے اور پانی ہے اس میں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے سب سے ایک بول لیا اور بول کے اندر شو ہے بڑا سا لے لیے گا تھوڑا سا تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اس میں آپ نے گرنڈڈ اوٹس ڈالنے جو اوٹس کا پاوڈر تھا وہ آپ نے ڈالنا ہے پھر اس میں آپ نے بیٹ فلاڈ ڈالنا ہے دین آپ نے جنجر گارلک پیسٹ ڈالنا ہے ریڈ چلی پاوڈر ڈالنا ہے گرین چلیز ڈالنا ہے چاپ جو آپ نے کی تھی سالٹ ترمک پاوڈر اور جتنے بھی فیوریٹ آپ کی جو بھی سبزی ہے جو بھی ویجیٹیبل ہے ان کو آپ نے ویجیٹیبلز کو ڈالنا ہے سلائس کر کے ٹھیک ہے وہ ڈال دیا ایک ایک ڈال دیا آپ نے بیٹ کر کے اور سلائس کر کے ٹھیک ہے جی اب اس کو میک اپ بیٹر بنانا ہے آپ نے بیٹر کیس طرح کا جیسے دوسا اگر آپ نے دوسا بنایا ہو یا کھایا ہو کہیں پہ تو آپ کو پتا ہوگا یا پینکک بھی اگر آپ نے کھایا ہے تو آپ کو اتنا پتا ہوگا نہیں پتا تو یو جو پہ جا کے دیکھ لینا گوگل کر کے سرچ کر لینا سلائس کر کے لینا دوسا کی طرح آپ نے بیٹر بنانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پان لینا ہے پان فرائ پان لینا ہے آپ توا لینا ہے آپ کے پاس نونسٹک کوئی پان ہو وہ آپ نے اس کو جو ہے ہیٹ دا پان مطلب آپ نے ہیٹ دینی ہے اس کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے برش کرنا ہے لیتل آئل برش کیجئے اگر آپ کے برش نہیں ہے تو آپ سپون سے ڈال دیے گا یا سپری واتھل ہوگی تو سکر لیجئے گا تو تھوڑا سو اوئل آپ نے ڈالنا ہے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بیٹر ہے اس کو آپ نے نونسٹک پان پہ جو آپ نے گرم کیا ہے اس کو بہت زیادہ گرم مت کر لینا ڈالتے ہی جل جائے گا اسی لیے تھوڑا سا میڈیم فلم پہ اوکے سو پھر اس کو جب ایک سایٹ آپ کو لگے کہ وہ تھوڑا سا سکس آگیا ہے سو اس کو کب تک کک ہے آپ نے جب تک گولڈن براون ہو جائے دن آپ نے فلپ کرنا ہے یعنی ٹرن کرنا ہے اس کو آرام سے کیجئے گا چپٹا والا چمچا ہاتھ سے کر لیجئے گا میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیسا ہوتا ہے تھوڑا سا چلیں دیکھ لیجئے آپ فلپ کیسے ہوتے ہیں سمونز وہ آپ کو پتا جل جائیں گے سو این ادھ دوسری جو سائیڈ ہے اس کی ووکو جائے گی اور جب تک یہ بلکل اس طرح سے جیسے آپ لوگ ایک اوملیٹ بناتے لائک اسی طرح سے ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس سے زیادہ ایزی میں چیز بدا نہیں سکتی گی تو پھر آپ نے سو ٹرن کر لینا دن دونوں سائٹ سے آپ نے اچھی طرح سے سو بنانا ہے یہ جو اوٹس ویجی پینکیکس ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے اور بنا لیں چھوٹے بنا لیں آپ کی مرضی اس کو آپ سرف کر سکتے رائتے کے ساتھ کر سکتے منٹ چھٹنی کے ساتھ اور ٹومائچو کیچپ کے ساتھ ایز یو لائک جو آپ کو پسند دو آپ اس طرح سے کر لیجیے سو اس کے ساتھ سرف کر لیجیے آپ ایسے بھی کھال لیں تو اچھا لگے گا ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں سنیکس کے طور پر لے سکتے ہیں یا آپ ڈنر پر بھی لے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اوکے سو یہ ایک بہت ہیلڈی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائی گا سکس ٹونٹی نائن اس وقت ہو چکے ہیں اور تھوڑی سی دیر میں ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ موسم جو ہے چینج ہوا ہے تو موسم چینج میں فلو ویکسین کیمپینگ جو ہے پتر میں سٹارٹ ہوگا یہ کب سے ہوئی ہے کیا ہوئی ہے یہ تو پھر بعد میں ہی پتا چلے گا آپ کو تو میں تھوڑا سا لیتے ہوں بریک چاہی تم کچھ نہ کہو ہاں جی چاہی تم کچھ نہ کہو میں نے سن لیا میں نے سن لیا سنم سنم دری قسم سے آپ نے انجوئی کی نیتی مہن کے آواز میں اس ٹریک کو اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 6.44 on the clock اور FM 107 دل سے دیسی پر آپ سنوے درائیب تھرور میرا اور آپ کے ساتھ رہنے والا مزید کچھ دری رور یعنی ساڑھے ساتھ پر تک عجر جی حالے دل کی بات چھوڑی ہے حالے دل بودھ آج سپٹرمبر فرسٹ ٹھیک ہے تو اب یہ فری فلو ویقس ہے اور آواز تمام پرامری ہلتھ سنٹرز میں اچم سی آوٹ پیشن کلینکس میں اور اس کے لابا 45 مور دن 45 پرائیوی سمی پرائیوی پرائیوی پر جو ہے اگر آپ لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں کو کیونکہ زیادر سی بات ہے فلو کا سیزن ہے تو اب سٹارٹ ہو چکا ہے موسم بدل رہا ہے چینج ہوگا اور ہم نے کہا تنہ کہ موسم تو بدلے گا بس موسم بدلے لوگ نہ بدلے سکس 45 ہو چکا ہے اور اپنی صحت خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ جو ہے میسیج کی طرف چلتے ہیں اور میسیج کس کا ہے ملک صاحب کا ہے اور شیر و شائری کیا کہتی کہتی یہ کہ جھوٹا ہے جانتا ہوں مگر اس کے باوجود رونق لگائے رکھتا ہے خواب کا وجود سماعتوں میں کھنکتے ہیں نقری گھونگرو وہ ہر گھڑی ہے کہیں مہوے گفتگو مجھ میں محبت کا تعلق کون چھوڑت ہے کزا کون کرتا آپ نے رکھا ہے بہت شکریہ بڑی مربانی آپ کے ساتھ میسیج کرنے کے لئے جسوندر ہیں کہنا کیا ہے جسوندر کہ بارش ہوئی ہے جی ایف 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 بلکل چل رہا ہے زبردست قسم کا سلسلہ بیک ٹو سکول ہے بچے سکول گئے تو زیار سی بات ہے پھر بچوں کو خوش کرنی دارہ تو اسی وجہ سے عرصہ تیچرز سونا رہی ہیں ایک پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل سکول کی ویڈیو ہے جو ایف ایف ایوان سیون کے فیس بک پیج کے آپ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی اپنے ٹیچر کے قصے سنا رہی ہیں آپ بالکل چیک کیجئے اور کرتے رہیے ساتھ ساتھ رہیے ایف ایوان سیون کا جو پیج ہے میں آپ کو بتا دوں ایف ایوان سیون کا تر ہی ہے اور انسٹا ہینڈل بھی ہمارا سیم ہے تو پلیز جا کے چیک کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں میسج میرے پاس کس کا ہے غلام رسول کا ہے کہتے یہ ہیں کہ غلام رسول آجز ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ برداش اقل مند انسان کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل کی بات سنتے وقت کرتا ہے کیا بات کر دی آج کل بہت میں گزر رہی ہوں اس معاملے سے سو برداش ہی کرتی رہتی ہوں سوچتی ہوں کہ ایک دن اچھا وقت آئے گا اچھی بات کر دی آپ نے بالکل دل کی اور کھیلتی ہے بھئی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے لائف میں ہر کو چلتا رہتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ شپرہ نہیں پڑتا ہے آپ کیا کریں کیا جواب دیں گے مطلب پھر لڑائی جگڑائی ہوگا ایسے لوگوں کی باتوں کی جواب دینے کا تو بہتر یہ یہ بہت بہتر ہے کہ شپرہ خاموشی سے ہر بات کو پرداش کر لیں کھیلتی ہے وہ دکھوں کے ساتھ زندگی بڑی شرارتی ہے صاحب یہ بھی ٹھیک ہے اور میرے خیال ہے انسان خوش مطلب جو ہے شریر ہوتا ہے ورنہ زندگی شریر نہیں ہوتی زندگی بہت خوبصورت ہے اس کو سمجھنے والے کا ذہن چاہیے ہوتا ہے سمجھیں اس کو بہت اچھی ہے یہ اور شرارت تو ہم لوگ کرتے ہیں نا انسان کرتے ہیں ٹھیک ہے سو تھنکی سو مچ آپ کی میسیجز کے لیے اور بھی میسیج ہم پرگرم میں شامل کرتے ہیں اس وقت 647 آن دا کلوک اور کالر ہمارے ساتھ سنتے ہیں کہ کیا کہنے بھی سن لیتے ہیں ان کی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو یہ میرے ہی ریکارڈر سلا ہے ہلو سوری اور آپ میرا خیال سے کہیں بزی ہیں آپ کو پتا ہے ان کا اور ابھی میں نے بھی سانگ بھی پلے کیا جھک گیا اسمان مووی سے لطا جی کی آواز میں آپ نے سنا تو ان کی تبیت جو ہے وہ کافی ناساز ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق سائر ابانو ممبئے کے ہندو ہسپٹل میں جو ہے منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ آئی سیو میں داخل ہیں اچھا اب جو ہے اس کی تفصیلات بالکل ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں آئی ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہوئی ہے کیوں ہوا ہے اچانک انہیں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ آئی سیو میں ان کو داخل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بھئی ابھی تھوڑے سے دن کے پہلے کی بات ہے کہ آپ نے بولیوڈ کے شہنشہ جزباد لپکمار کا آپ کو پتا ہے کہ ایٹی ایٹھ ایئرز کی عمر میں جو ہے سیون جولائی کو ٹونٹی جنی ون کو ان کی انتقال ہو گیا تھا اور کافی زیادہ جو ہے پاکستان بھارت اور کافی ساری کنٹریز میں جو ہے ان کے چاہنے والوں نے آپ نے دیکھاؤ گا انسٹرگرام پہ سب نے ان کی پچر وغیرہ پوسٹ کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ افسردہ بھی تھی سارے لوگ سائرہ بانو اب جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز میرے نظر سے گزری آج اور میں بڑا خیران ہوئی عمر شریف عمر شریف کو کون نہیں جانتا ہے نا سو زبردست قسم کے ہماری لیجنڈ ادھکار ہیں پاکستان کے اور پاکستان بھار ساری جگہ ان کا جو ہے اسپیشل ان کا اگر سٹیج ڈراما بکرا کستوں پر اس کا ذکر کیا جائے تو کس نے نہیں دیکھا ہوگا اتنے مزے کا ہے نا سو ابھی جو ہے کچھ دنوں سے جو ہے کل سے جو ہے عمر شریف کی دو پچرز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں جس میں سے جو ہے ایک پچر میں وہ ویلچئر پر بیٹھے ہوئے کافی بیمار نظر آ رہے ہیں اور دوسری میں جو ہے دوسری میں بھی وہ اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا سمائل دے رہے ہیں لیکن ان کا بھی یہی ہے کہ ان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں ابھی تک کہ بھئی ان کے لیے تب کیا ہوا ہے انہیں لیکن کہا یہ گیا کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کی طبیعت جو ہے اسی حتیابی کے لیے ان کے لیے دعا کی جائے تو جو ہے آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ دونوں سائرہ بانو جی اور عمر شریف صاحب دونوں کے لیے جو ہے دعا کیجئے کہ جل سے جلد ان کو صحت دے اللہ تعالی تو اس وقت ٹائم ہو چکا ہے سات بچ کے دس منٹ سائرہ بانو جی کا ایک اور ٹریک میں اپ ڈے کروں گی آئیشہ بھوصلہ اللہ تامنگیشہ کی آواز میں میں چلی میں چلی انجوائی کیجئے سٹریک کو ہم چار بجے سوال لے کر آوں گی تیار رہیے گا جواب دینے کے لیے سواب سے لیتے ہیں اجازت اپنا رکھنا ہے خیال اپنے اردیت کے لوگوں کا بھی کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہیں جو نظر کے سامنے ان کا بھی جو نظر کے سامنے نہ ہو ان کا بھی تو اللہ حافظ ٹا ٹائن بائی بائی